چلے بڑھتے آگے اور کڑاکے کی ٹھنڈ میں کھلے آسمان کے نیچے راجل سبا صدر سے کروڑی لال مینا کے دھرنے کی بات کرتے ہیں جو آج تیسرے دن بھی جاری ہے اور دوسا میں کلیک ٹریٹ کے سامنے چل رہے ہیں اس دھرنے کی آج جس طریقے سے اس تھیتی دکھائی پڑتی ہے مینا چھ ستریہ مانگ کو لے کر پچھلے چھتیس گھنٹے سے دھرنہ دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں لیکن ابھی تک سمسیہ کا کوئی ایسا حل نہیں نکل پایا ہے کروڑی لال مینا نے دراصل سرکار کو چہتاب نہیں دی ہے اور یہ کہا کہ دوسا سے جائپور دور نہیں ہے کروڑی لال مینا دھرنہ اس دھل پر بھوجن بھی کرتے ہوئے دیکھے گئے یعنی کہ وہ وہاں سے اٹھنے کے لیے راضی رہی ہیں آپ دیکھئے کھلے آسمان کے نیچے کچھ اس انداز میں اس وقت کروڑی لال مینا نظر آ رہے ہیں تو لگتار کرشی کنیکشنز بجلی پر سبسیڈی وی سی آر بھرنے میں جس طریقے سے منمانی اور اس کے نام پر وصولی کچھ اس طریقے کے تمام مسئلے ہیں جس کو لے کر کروڑی لال مینا کلیکٹریٹ کے سامنے دھرنے پر بیٹھے ہوئے ہیں چھ ستریہ ان کی یہ مانگے ہیں زمیڈیا سموازاتا لکشمی ابتار اس وقت ہمارے ساتھ فون لائن پر موجود ہے لکشمی تیسرا دن کیا کچھ وہاں سے جانکاری کیونکہ خبر یہ بھی آ رہی تھی کہ ابھی تک سرکار یا پرشاسن کی طرف سے کوئی ایسا پختہ ریاکشن یا بہت مضبوط ریاکشن دیا نہیں گیا اس معاملے میں جی بلکل آسیس دیکھیں جو سانسر کروڑ لال مینا ہے وہ دوسرا کلیکٹر کے سامنے دھرنے پر بیٹھے ہیں آج ان کے دھرنے کا تیسرا دن ہے دو رات تھند میں کڑاکی تھند میں انہوں نے نکالی ہے آج تیسرا دن لیکن ابھی تک یہ کوئی زیادہ یہ نہیں کہہ سکتے ان کے دھرنے کا کوئی اثر ہوا ہے حالانکہ جو پرشاسنے کا دکھا رہی ہے ان کے ساتھ میں کل وارتہ ہوئی تھی وارتہ میں یہ بات سامنے آئی تھی کہ لال مینا ہے انہوں نے یہ کہا تھا کہ جائپور میں مکہ سچیو اس طرح پر اچھ اس تریر سمیتی کا گھتن ہو گھتن میں ہماری کمیٹی کے ساتھ میں وارتہ ہو مانگوں کو لے کا کوئی سمادان ہو سرکار کے طرف سے کوئی ٹھوس آسواسن یا کاروائی کا بات جب تک نہیں آئی گی ہم دھرنا ختم نہیں کریں حالانکہ جو پرشاسنے کا دکھا رہے تھے انہوں نے کل بھی ان سے منتے کی تھی کہ آپ دھرنا ختم کر دیجئے ہماری اچھ اس طرح پر بات ہو رہی ہے اور جلد ہی آپ کی وارتہ ایک کمیٹی کے ساتھ میں کروائی جائے گی لیکن کیوں لال میرا کہا کہ جب تک کمیٹی کے ساتھ وارتہ نہیں ہو کمیٹی کا گھتن نہیں ہو کمیٹی کے جو پکتہ جانکاری ہے وہ سامنے نہیں آئے تب تک میں دھرنا ختم نہیں کروں گا ان کی جو چھ سترے مانگوں اس کو لے کر وہ دھرنے پر بیٹھے ہوئے اسے مکھے جو مانگ ہیں وہ تین ہیں ایک کسانوں سے جڑی ہوئی مانگ ہیں مکھے جو مانگ ہیں کسانوں کے ساتھ ہیں جو سب سے پہلی مانگ جو ان کی ہے وہ ہے جو بجلی کے کنکسن ہیں ان کے اوپر جو سبسیری بند کی ہے اسے پھر سے شروع کی جائے دوسری جو مین مانگ ہیں ان کی وہ یہ ہے کہ جو فیل چارج کے نام پہ سلک اصولہ جا رہا ہے وہ روکا جائے ساتھی جو سرپنچوں کے پیلی کھاتے کھول کر دھتے دھگار میں کٹوٹی کی گئی ہے اسے بھال کے جائے مین مکھے ان کی یہ تین مانگ ہیں جس کے لیے وہ لڑائی لڑ رہے ہیں جس کے لیے وہ تین میں سے دھرنے پر بیٹھے ہیں لیکن ابھی تک کوئی سکارات میں پرنام سامنے نہیں ہے حالانکہ کل دکٹر کروڑی لال مینا نے یہ جو سکیتے ہیں دکٹر ایک بات یہاں پر اور جانا چاہیں گے آپ سے اب لگاتار تیسرا دن ہے دھرنے کا لگاتار یہ میسج بھی جا رہا ہے کسانوں کے بیچ میں کہ کروڑی لال مینا ان کے حق ان کے سمرتن میں بیٹھے ہوئے کیا دوسہ زلے سے یا دوسہ زلے کے آس پاس کے جو زلے ہیں وہاں سے کسان بھی اب آنے کے لیے اتاروں ہیں یا جھوٹ سکتے ہیں بلکل جھوٹ سکتے ہیں آسی کل کروڑی لال مینا نے یہ سنکیت دیئے تھے کہ سرکار ان کے صبر کی پرکشہ نہیں لے انیتہ جائپور دوسہ سے دور نہیں ہے اور ابھی انہوں نے خود نے روک رکھا ہے لوگوں کو جو دھرنہ اس طرح ہے آنے کے لیے خود نے انہوں نے روکا ہوا ہے ان کا کہنا ہے کہ ابھی میں خود دھرنے پر بیٹھا ہوں سرکار اس سے مان جائیں تو دوسہ سے جائپور دور نہیں ہے وہ پوچھ کے سنکیت کی کھل انہوں نے دیئے تھے کہ جائپور سے دوسہ سے جائپور بلے پوچھ کیا جائے لیکن فلال جو ہے وہ ابھی یہاں دھرنے پر بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ انتظار کر رہے ہیں سرکار کے سرکارات میں رکھا ہے سرکار کے سرکارات میں کوئی رکھوں کے پاس نہیں آتا ہے پھر وہ انہیں کوئی بڑا قدم بھی اس آ سکتے ہیں چلے بہت شکریہ آپ کا اس جانکاری کے لکش میں چلے بارتے آگے پھر